اسلام علیکم جی میرا نام ہے محمد کیسر اور آپ دیکھ رہے ہیں کیسے ٹریڈر یوٹیوب چینل اور کیسے ٹریڈر فیس بک پیج ابھی آپ میرے پیچھے دیکھ رہے ہیں جو مال آپ کو نظر آ رہا ہے یہ پری لاؤڈ کے حوالے سے لنڈے کا مال ہے اس قدام میں ہم بیٹھے ہوئے ہیں اکرام بھائی کا قدام ہے شادرہ لہور برکٹون میں تو ابھی بہت سارے بھائی پچھلے سال بھی نیو تھے جو ویٹس اپ پہ نمبر آتا تھا تو پوچھتے تھے بھائی ہم نیا کام کرنا چاہ رہے ہیں تو ہمیں آئیڈیا نہیں ہے کون سی ایٹم لیں کیا کریں تو ہمیں ڈیٹیل دیں ابھی بھی اس سال بھی بہت سارے بھائی آئے اور انہوں نے پوچھا ہم نیا کام ہم نے کرنا ہے تو روزگار نہیں ہے تو ابھی یہ کیسے سٹارٹ کریں تو ان بھائیوں کے لیے یہ ویڈیو میں بنا رہا ہوں بھائی اس میں ایک بات یہ ہے کہ جو پڑھے لکھے ہیں ان کے لیے تو یہ لازمی یہ ویڈیو ہے کمپلیٹ دیکھئے گا ابھی میں آپ کے ساتھ ایک سٹوری شیئر کرنے لگا ہوں جو کچھ دو سال پہلے میں نے میرے ساتھ یہ تجربہ ہوا ہے دو سال پہلے آپ جو بھائی لہور سے انہیں علم ہوئے کہ مصری شاہ جو ہے ادھر کبار کا کام ہے بہت ٹرک جو ہے ادھر کبار کے آتے ہیں باہر سے بھی مال آتا ہے کبار کا تو ادھر بہت 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 بڑی جو ہے نا گدام کہلیں یا آڑتیں جیسے کہتے ہیں جیدھر وہ مال اترتا ہے اور پھر لوگ آتے ہیں اور اپنی جو مطلب کی چیزیں ادھر سے دو سال پہلے میرا تجربہ ہوا ہے ایک بھائی کے ساتھ میں گیا ادھر اس وقت کرونا کرونا کے مطلب حالات ہے نا کرونا وائرس جو ہے اس وجہ سے بہت مارکٹ ڈون تھی بہت کم مال جو ہے باہر سے آ رہا تھا اچھا وہ کہہ رہا تھا کہ ابھی جس بھائی کے ساتھ میں کام کر رہا تھا تو وہ بھائی کا کام کیسا تھا میں اصل میں اس کے ساتھ گیا تھا سیکھنے کے لیے تو وہ بھائی کمپریسر کا کام کرتے تھے نا یہ جو ریفریجریٹر ریفریزر ہے ادھر یہ کمپریسر استعمال ہوتے ہیں تو وہ اس کو توڑ کے اس میں سے جو چیزیں ہیں تو اس میں کافی چیزیں ایٹم بانتی تھیں تو وہ الیدہ الیدہ پھر کر کے اس کو سیل کرتے تھے تو مارکٹ میں وہ کیلوں کے حساب سے اٹھاتے تھے تو ابھی ان کا کاروبار تھوڑا سا کام تھا تو میں اس کے ساتھ والی جو شعب تھی ادھر بھائی کا کام زیادہ تھا تو وہ فارق بیٹھتے تھے تو میں ان سے پوچھتا تھا بھائی یہ کام کرتے ہیں تو آپ کمپریسر کیوں نہیں توڑ دے تو وہ کہتے تھے ہمارے پاس اتنی انیویسمنٹ نہیں ہے ابھی کام کے حالات اس طرح نہیں ہے ابھی جو مین بات میں آپ کو بتانے لگا ہوں کہ وہ بھائی کا پندرہ سے بیس سال کا تجربہ تھا ابھی پھر اگر وہ کام نہیں کر رہا تو وہ صبح اس کے آنے کا فائدہ کیا ہے مارکٹ میں وہ کام کس طرح سے کرتا تھا ابھی صبح کے وقت صبح کے وقت وہ بھائی اور میں بھی ادھر پہنچ جاتا تھا ہم کیا کرتے ہوں مجھے ساتھ لے کر آڑت میں جاتا تھا پھر آڑت میں وہ ایک چیز تھی جو وہ وہ نہ ڈونڈتے تھے ہم وہ چیز کیا تھی وہ ایک شاوٹ لگتی ہے کافی اس کا بڑا لمبائی تھی اور وزن میں کافی باری تھی وہ شاوٹ ہم دیکھتے تھے کہ آڑت میں اگر کوئی ٹرالا مطلب آیا ہے تو وہ شاوٹ کدھر پڑی ہوئی ہے ابھی ہوتا کیا تھا وہ بھائی کی جب ہم دیکھتے تھے کہ یار یہ اگنا میں اس میں یہ تین چار یہ شاوٹ پڑی ہوئی ہیں تو وہ جو میرا صداع تھا وہ کیا کر تھا اس کے ساتھ ریٹ بناتا تھا ابھی فرض کریں اس کا ریٹ میں آپ کا مثال دے رہا ہوں اگر سو رپے کیجی ہے تو وہ اس کے ساتھ بیعث کرتا تھا فرض کریں وہ نوی رپے کیجی میں ابراہ شاوٹ مل گئی ہے نا تو نوی رپے کیجی میں اس نے شاوٹ لے لیا ابھی اس کا وزن کروا لیا ہے وزن کروایا فرض کریں وہ کوئی چالیس ہزار رپیہ بنے یا پینٹیس ہزار رپیہ بنے ابھی مال ادھر ہی ہے ابھی پیسہ بن گئے مال ادھر ہی ہے ابھی وہ کیا کرتا تھا ابھی اس کا پندرہ سے بیس سال کا تجربہ تھا نا اس کے پاس آر ایڈی کسمر موجود تھے وہ پھر کیا کرتا تھا کال کرتا تھا اس کے پاس آر ایڈی پرانی کسمر تھے ان کو کال کرتا تھا بھئی فلان آرد میں ٹھیک ہے فلان نمبر ہے ادھر میں نے یہ شاوٹ لے لی ہے اتنے کیجی مال ہے تو بس پیسہ لے گیا جو وہ بندہ پیسہ لے گیا آتا تھا تو اسے دو تین پیریٹ پہ وہ پیسہ بناتا تھا اس کا دو ہزار تین ہزار اسے بچ جاتا تھا صرف کیا ہے صرف علم کی وجہ سے یہ بات میں آپ کو شیئر اس لیے کر رہا ہوں کہ بھئی مارکیٹ کا اگر آپ کو علم ہے اگر پیسہ آپ کے پاس نہیں بھی ہے تو آپ پیسہ بنا سکتے ہیں اگر مارکیٹ کا علم ہے مارکیٹ چاہے وہ لنڈے کی ہو چاہے کبارڈ کی ہو چاہے کپڑے کی ہو آپ مارکیٹ کا علم لے کے آئیں آپ ہمارے پاس آئیں یقین جانے میں آپ کو بتاؤں گا پیسہ کس طرح سے بنتا ہے لوگ مارکیٹ میں بغیر پیسے کے پیسہ بناتے ہیں بھئی بس مارکیٹ کا علم ہونا چاہئے بھئی آتے ہیں بھئی یہ ہمارے پاس پانچ ہزار ہے بھئی دس ہزار بھئی پانچ ہزار سے بھی کام چلے گا لیکن پانچ ہزار سے بھی سٹارٹ کریں لیکن اصل مقصد جو ہے مارکیٹ کو سیکھنا ہے جیسے لنڈے کا ہم بات کرتے ہیں ہمارا اکصل مقصد جو ہے نا لنڈے کے علم کو شیئر کرنا ہے پوری مارکیٹ میں جو جو ہم اکثر یہ ویڈیو بناتے رہیں گے آپ کے ساتھ شیئر کریں گے جتنا جو لنڈے میں کافی ایسے بھائی ہیں جن کا پندرہ سال بیس سال کا تجربہ ہے ان سے ہم وہ باتیں جو ان کا علم ہے وہ آپ کے ساتھ شیئر کریں نا تو جتنا آپ کے پاس علم ہوگا اتنا آپ مطلب اپنا کاروبار جو ہے وہ بڑھا سکتے ہیں کیونکہ علم میں ادھر ادھر جو ہے نا جیسے وہ کہتے ہیں کہ بڑے بڑے جو مگر بانچ ہے نا سمندر میں چھوٹی مچھلی کو کھا جاتے ہیں ادھر بھی ایسے حساب ہے مارکیٹ کا بھی یہی حساب ہوتا ہے چاہے وہ لنڈے کی مارکیٹ ہو چاہے کبار کی ہو اگر چھوٹا انویسٹر جب آتا ہے تو بڑے بڑے انویسٹر اس کو کھا جاتے ہیں وہ اسی طرح کھا جاتے ہیں بھائی بڑے انویسٹر کے پاس بڑی انکم ہوتی ہے علم اس کے پاس زیادہ ہوتا ہے چھوٹا انویسٹر اس کے پاس علم کام ہوتا ہے تو اس کو پتہ نہیں ہوتا کس طرح مارکیٹ میں میں اپنے آپ کو سروائیو کرنا لے کے چلنا ہے اس لئے اصل اگر بڑا لیول پہ آپ نے پہنچنا ہے تو اس لیول کا آپ کو علم آنا چاہیے نا اس مارکیٹ کا نولج ہونا چاہیے جتنا نولج آپ کے پاس زیادہ ہوگا اتنے ہی آپ زیادہ مطلب اس مارکیٹ میں اور کبھی بھی کبھی بھی جس مارکیٹ میں آپ نے دو سے تین سال چار سال گزار رہے ہیں مطلب آپ کو تھوڑا بہت اس کا پتہ ہے تو بھائی دوسری لائن کو چینج کرنے سے پہلے اسی مارکیٹ میں دوبارہ جائیں اسی مارکیٹ کو جوائن کریں کیونکہ اس کا آر ایڈی علم ہے آپ کو اس میں آپ بہت جلدی اپنے آپ کو سیٹل کر لیں گے بہت جلدی لوگ آپ کو اپنے پاس بھی رکھ لیں گے کیونکہ آپ کے پاس علم ہے اسی طرح اگر مثال دوں اگر لنڈے کی اگر کوئی ہمارے پاس اگر لنڈے کوئی بندہ بے روزگار ہے اور آتا ہے بھائی ہمیں کام چاہیے آپ ذرا سوچیں اگر نیو بند ہے یا ایک وہ بند ہے جو کہیں بھائی نے بھائی تین سال لنڈے کا کام کیا ہے تو ظاہری بات ہم اس بندے کو رکھیں گے جس نے تین سال لنڈے کا کام کیا ہوا ہے تو ہم نئے بندے کو نہیں رکھیں کیونکہ ہمیں پتہ یار اس علم ہے اصل ویڈیو بنانے کا مقصد یہ تھا کہ آپ کے بتائیں بھائی جس چیز کا بھی آپ نے کام کرنا ہے تو اس کی مارکیٹ دیکھیں ٹھیک ہے اس کی مارکیٹ کا سکوپ دیکھیں ٹھیک ہے اور اس مارکیٹ کا کمپلیٹ علم حاصل کریں چاہے آپ کے پاس پیسہ نہیں بھی ہے تو بجائے کہ گھر بیٹھ کے آپ انتظار کریں کسی روزگار کا بھائی اس مارکیٹ میں اس مارکیٹ میں ہر روز جائے کریں اور دیکھیں لوگ کس طرح سے چیزیں جو ہیں وہ خرید رہے ہیں سیل کر رہے ہیں تو کیا حساب ہے آپ اگر ہر روز جائیں گے تو میرے خیال سے دو چار ماہ ایک سال کے بعد ادھر آپ کو پتہ چل جئے کہ لوگ کس طرح پیسہ بنا رہے ہیں کوئی نہ کوئی جو ہے وہ کاروبری بندہ بھی آپ کی حلپ کرنے کے لئے تیار ہوگا کہ ٹھیک ہے یار یہ بھائی جو ہے ہر روز آرہے ہیں تو یہ فراد والا بندہ نہیں ہے تو اس کے ساتھ ہم حلپ کرتے ہیں اس کو مال دیتے ہیں اس لیے میں آپ کو کہہ رہا ہوں کہ بھائی اگر لندے کا جو بھائی کام کر رہے ہیں جو بعد میں آئیں گے اس ویڈیو کو دیکھیں گے تو ان کو یہی مشورہ ہے کہ بھائی اس کے بارے میں ہماری ویڈیو لازمی دیکھیں یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں ویڈیو آپ کو دیتے رہیں کمپلیٹ آپ کو علم دیں گے کہ لندے میں آپ نے کس طرح سے اپنے آپ کو سروائیو کرنا ہے کون سی ایٹم کھرید رہی ہے کون سی نہیں کھرید رہی اپنی مارکٹ کو بھی آپ نے دیکھنا ہے کہ آپ کے جو گاؤں ہیں یا سیٹی ہے اس میں کس حساب سے لوگ ہیں بچوں کی تداد زیادہ ہے لیڈیز کی زیادہ ہے یا جس بزار میں آپ شوپ لگا رہے ہیں ادھر لیڈیز کا رشت زیادہ ہے یا مردانہ ہے یا روڈ پہ ایک ٹھیا لگا کے کام کرنا چاہ رہے ہیں تو روڈ میں آدمیوں کا رشت زیادہ ہے ادھر آپ جیکل لگاتے ہیں زیادہ سیل ہوگی جو لوگ بزار میں مال لگاتے ہیں بزار کی صورتحال بھی اور طرح سے ہے پھر آپ بزار میں جائیں مال ابھی نہ بھی کھریدیں ویسے بزار میں چکر لگائیں اور دیکھیں لوگ جو ہے کون سی چیزیں بزار سے لے کے ہیں اور کون سی ایڈم زیادہ سیل ہو رہی ہے اور کس ریٹ پہ وہ زیادہ سیل ہو رہی ہے اور جب میں نے جانا ہے تو کون سی ایڈم میں نے کھرید رہی ہے کون سی نہیں کھرید رہی ہے اور کس ریٹ پہ کھرید رہی ہے بعد میں جب بندے کو مارکٹ کا علم نہیں ہوتا مال وہ ہمارے قدام سے لے جاتا ہے اور بعد میں اس سے جا کے پتا چلتا ہے یار یہ تو اگر میں نے دس روپے گئی تو دس روپے میں بزار میں سیل ہو رہی ہوتی ہے کافی ہم بندوں کے یہ مطلب پوچھتے ہیں ادھر مطلب کہتے ہو میں نظر آتے ہیں اس کی وجہ یہ ہے کہ اس کو علم نہیں ہوتا کہ بھائی داس روے اگر ادھر ہے تو داس روے ادھر کیوں لگی ہوئی ہے کیونکہ اس کو اس چیز کا بھی علم نہیں ہوتا کہ وہ داس روے میں جو مال بچ جاتا ہے نا ہلکے والا مال بعد میں پروفیٹ ہوتا ہے تو پھر وہ داس روے میں بھی سیل کرے تو اس کا سارا وہ پروفیٹ ہے تو یہ ہائی ہوپ کے آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی ابھی اسی طرح کی ویڈیو ابھی تو میں اکیلا آپ کے ساتھ شیئر کر رہا ہوں ابھی مارکن میں بہت سارے ایسے بندے ہیں ویڈیو کیمرے کے سامنے آتے ہوئے تو ان کے ساتھ انٹرویو کریں گے تو ان سے مطلب آپ کے سوالات اگر آپ کمنٹ میں ہم سے مطلب کسی بھی طرح کوئی سوال ہو وہ پوچھیں اور اس ویڈیو کے طرح بھی آپ ہم سے مطلب وہ بائی سے اگر آپ بات چیت کرنا چاہ رہے ہیں اس ویڈیو پوچھنا چاہ رہے ہیں ہم سے لنڈے کے حوالے سے کسی بھی دراغی تو ہم ضرور آپ کو رپلائی کریں گے باقی جو ہے نیکسٹ ویڈیو میں آپ سے ملیں گے دعاوں میں یاد رکھئے گا اللہ حافظ